اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا پھر کبھی سٹوڈنٹ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر لیکسر کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ یہ سوال ٹیچر سے پوچھا جا سکتا ہے پھر آپ کے دماغ نے آپ کو بتایا ہو کہ سوال پوچھنا بڑا مشکل کام ہے ساری کلاس میں بیجتی بھی ہو جایا کرتی ہے یہی سوچ کے آپ نے سوال نہ پوچھا ہو اور پھر آپ نے دیکھا ہو کہ کسی اور سٹوڈنٹ نے آپ سے بھی دس گنا فضول سوال پوچھا ہے لیکن نہ تو اس کی بیجتی ہوئی ہے اور نہ ہی اسے کلاس سے نکالا گیا ہے اب اس میں اور آپ میں فرق یہ تھا کہ اس نے اوور تھنکنگ نہیں کی ایک سوال جو اس کے ذہن میں آیا تھا تو اس نے پوچھ لیا اب اگر آپ کا دماغ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ترہ ترہ کے خیالات اور سینیریوز پیش کرتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے اور آپ کو اس ڈیفینسیو مائنڈ میں ہی رکھتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سٹیپ نہیں لیتے اور بعد میں پشتاتے ہیں اور تقریبا ہر معاملے میں آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر آپ نے دوسرے کمرے سے اٹھ کے مہمانوں سے ملنے آنا ہے تو بھی آپ سو بار سوچتے ہیں اگر آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگانا ہو تو بھی آپ کا دماغ آپ کو ڈراتا ہے کہ پیسہ جاتا رہے گا اصل میں لوگوں کے ترقی نہ کرنے اور اچھے ریلیشنشپس نہ بنا پانے کی سب سے بڑی وجہ ان کی اپنی اوور تھنکنگ ہے اور اس سے پیدا ہونے والا خوف ہے اب اس اوور تھنکنگ کی عادت کو ختم کیسے کریں اس کے لیے پانچ باتیں ہیں جن پہ اگر آپ عمل کریں تو اس مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں نمبر ایک یہ پہلا پوائنٹ ان غلطیوں سے متعلق ہے جو آپ کر چکے ہیں یا کسی اور حادثے یا واقعے سے متعلق جو ابھی ابھی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جیسے فرض کریں کہ آپ گھر میں ہی کوئی کام کر رہے تھے جو آپ سے خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو دوسروں کی باتیں سننا پڑتی ہیں یا کالج میں کوئی ٹیچر غصے میں آکے ساری کلاس کے سامنے آپ کی بیجتی کر دیتا ہے تو آپ مسلسل اس واقعے کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور دوسرے کاموں میں بھی آپ کی توجہ نہیں جمیں گی اب اس قسم کی اوور تھنکنگ سلجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ذرا بڑے فریم میں دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سے دو یا تین ہفتے بعد یہ چیزیں کتنا میٹر کریں گی آج سے دو ہفتے یا ایک مہینے بعد اس واقعے کا اثر آپ کی زندگی میں کتنا رہ جائے گا اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف ایک وقتی ٹینشن ہے اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنا اور ٹینشن لینا فضول ہے جب آپ یہ اٹنالج کریں گے کہ چند دن بعد یہ واقعہ میٹر نہیں کرے گا تو آپ آٹومیٹیکلی اس واقعے کے بارے میں اوور تھنکنگ کرنا بند کر دیں گے نمبر دو دوسری باج یہ ہے کہ آپ اپنی سوچوں کے بارے میں کانشیس رہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کسی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ کر رہے ہیں لہٰذا اپنے خیالات اور روئے پر نظر رکھیں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے لہٰذا نیکس ٹائم جب آپ کو لگے کہ آپ کسی چیز یا واقعہ کے بارے میں مسلسل سوچے جا رہے ہیں تو پوائنٹ نمبر ایک والا کام کریں یعنی آج سے دس بیس دن بعد یہ واقعہ کتنا میٹر کرے گا اور اگر آپ کی اوور تھنکنگ کسی آنے والے واقعے یا سیچویشن سے متعلق ہے تو آگے والے پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں جو میں ابھی آگے بیان کرنے لگا ہوں نمبر تین زیادہ تر ہماری اوور تھنکنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم فلان کام نہ کر پائے تو کیا ہوگا اگر ہم وہ کام اچھی طرح نہ کر پائے تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی اب اصل میں آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کون سی قیامت آئے گی جیسے فرض کریں کہ آپ بہت زیادہ شر ملے ہیں اور مہمانوں میں جا کے بیٹھنے سے آپ کی جان جاتی ہے تو اب آپ غور کریں کہ اگر آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا اور کون سی قیامت آ جائے گی اب زیادہ تر اوور تھنکنگ کی وجہ ناکامی کا خوف ہوتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی اوور تھنکنگ کی وجہ کوئی پرانی ناکامی ہو لیکن آپ یہ سوچئے کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی طرح کا ریزلٹ آئے نمبر چار اوور تھنکنگ بند کرنے کے لیے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ پرفیکشن کا انتظار کرنا بند کریں ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کا کریز بھی آپ کو اوور تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے نمبر پانچ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہر کام ہو بہو ویسا ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں اصل میں کسی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ کرنا یا کسی کام کے بارے میں چالیس دفعہ سوچنا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس کام کے متعلق ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کام میں آپ کے لیے کسی قسم کا رسک نہ رہے یا ناکامی نہ ہو یا پھر لوگ آپ کا مزاق نہ اڑائیں حالانکہ دیکھا جائے تو ناکامی اور یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں آپ اپنے اردگرد جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے بھی زندگی میں غلطیاں کی ہوں گی اگر آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ان پانچوں پوائنٹس کو دہراتے رہیے آپ ویڈیو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو ان پوائنٹس کو ایک پیپر پر نوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں اور ان باطنوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں آشتہ آشتہ چینج آئے گا اس کے علاوہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لیں اور ایسے لوگ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں اور ہر معاملے میں آپ کو زلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں کیونکہ یہ لوگ روزانہ آپ کی ذہنی طوانائی ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ شرمیلے ہیں یا سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں لوگوں سے ملتے ہوئے یا تقریبات میں جاتے ہوئے آپ کی جان جاتی ہے نئے دوست بنانا آپ کو مشکل لگتا ہے یا اگر کچھ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو تو آپ کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے تو اس کے لیے میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوٹ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ